اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین گفتگو چل رہی تھی ہجرت کے راستے میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے پچھلی ملاقات میں دو واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے آج کی ملاقات میں بھی انشاءاللہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی سب سے پہلا واقعہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے سرعقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہ کون ہیں کہتے ہیں کہ جب مشرقین مکہ نے انعام کا اعلان کیا تو تمام لوگ تلاش میں نکلے اور میں اپنی قوم کے درمیان موجود تھا کہ ایک دن ایک بندہ آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے ساحل یعنی سمندر کے کنارے میں نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ محمد اور اس کے ساتھ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سرعقہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے کہا نہیں نہیں وہ لوگ تو نہیں ہیں وہ لوگ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ کچھ اور ہیں جن کو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے جاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن سرعقہ کہتے ہیں مجھے معلوم پڑ گیا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے ان کا پیچھا کرنے کی ٹھان لیا اور میں ان کا پیچھا کرنے کے راستے پر نکل پڑا کہتے ہیں میں نے اپنی لوڈی کے ذریعے اپنا گھوڑا مگوایا اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے میں ان کے تعاقب میں نکل پڑا ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑا ان کی تلاش میں ان کو پکڑنے کے لیے میں نکل پڑا اور میں جاتے جاتے میں ان کے بلکل قریب پہنچا بلکل قریب پہنچا میں ان کے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کے اگلے دو پاؤں زمین میں دھس گئے اگلے دو پاؤں میرے گھوڑے کے زمین میں دھس گئے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا تھا کہتے ہیں کسی طریقے سے گھوڑے کے پاؤں میں نے باہر نکالے اور اس کے بعد میں نے قسمت کا حال معلوم کر لے کے لیے تیر آسمان کی طرف پھیکا وہ بائیں طرف گیا جس سے یہ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے یہ مشرقین مکہ کا اپنا طریقہ تھا جو کی غلط طریقہ تھا کہتے ہیں وہ بائیں طرف گیا لیکن پھر بھی میں نے دوبارہ سے گھوڑے کو ایڑ لگائی آگے بڑھنا چاہا پھر سے گھوڑے کے اگلے دو پاؤں زمین میں دھنس گئے اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ رہی اور آپ کو پکڑ کر لے جانے کی میری حسرت ماد پڑتی مجھے نظر آئی جنانچہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری بات رکھی میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور مشرقین مکہ نے یہ اعلان کیا ہے اور میرے پاس فلا فلا مال ہے آپ لے لیجئے میرا سامان لے لیجئے مجھے جانے دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہمیں تمہارے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس ہمارا یہ معاملہ راز میں رکھنا ہماری اس بات کو جا کر کے مشرقین مکہ کے سامنے بیان نہ کرنا انہوں نے اس بات کا پکہ ارادہ کر لیا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عمن کا معاہدہ لکھ کر کے دے دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کے ذریعے لکھوا دیا اور وہ رقا یا وہ چٹھی یا وہ معاہدہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا یہ اس وقت کافر تھے بعد میں چل کر کے مسلمان ہوئے اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسرہ کو فتح کیا گیا یعنی ایران جو ایک سپر پاور ملک تھا اس کو فتح کیا گیا تو کسرہ کے دونوں کنگن سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے یہ ہجرت کے راستے میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا جس کو دیکھ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے تھے لیکن اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکڑ سکے بلکہ آپ سے متعصر ہو کر واپس مکہ پہنچے اور رازداری کے ساتھ جیسا کہ معاہدہ کیا تھا اپنے دن اور رات گزارنے لگے اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافر تھے یہ اپنے ستر ساتھیوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے ان کو بھی پتا چلا کہ مشرقین مکہ نے انعام کا اعلان کیا ہے تو کہاں ہم کیوں پیچھے رہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لئے نکلے اور ملاقات بھی ہوئی لیکن جب ملاقات ہوئی نبی کی بات کو انہوں نے سنا نبی سے بات کا موقع ملا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور الفاظ کو انہوں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنے ستر ساتھیوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے اپنا عمامہ کھولا اور اس کا جھنڈا بنا لیا یہ اعلان کرنے کے لئے کہ لوگوں امن پھیلانے والا امن کی دعوت دینے والا اور صلح پھیلانے والا دنیا کی طرف اچھائی کی طرف کامیابی کی طرف لوگوں کو بلانے والا صلح کا داعی امن کا داعی تمہارے درمیان تشریف لا رہا ہے اسی طریقے سے ایک اور واقعہ پیش آیا جو اس ہجرت کے سفر کا ایک آخری واقعہ ہے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی راستے میں آ کر کے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی جو شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل شروع شروع میں مسلمان ہو چکے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے راستے میں آ کر کے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کو چادر تحفے میں پیش کی تو اس طریقے سے راستے میں مختلف واقعات ہوتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کا ساڑھے چار سو کلو میٹر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے میں تیہ کیا ایک ہفتے میں آپ یہ سفر کر گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینہ میں کیسا شاندار استقبال آپ کا ہوا مدینہ والے انتظار کر رہے تھے تفصیل کیا ہے باتیں کیا ہیں مدینہ میں آپ کیسے پہنچے آگے کے کیا حالات ہوئے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ